آگے ایک علمی نکتہ اور آ رہا ہے اس لیے اس کو توجہ سے میرے لفظوں کو سمجھے حکم تھا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو یہ فرض ادا کرو اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل دے دیا محل کہتے ہیں جگہ کو جگہ دے دی کونسی جگہ نماز پڑھو کہاں عمر بھر پڑھتے رہو ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے رہو مگر سب سے عالی جگہ دیتا ہوں چونکہ میرا عمل بھی ہے نا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خود میری نماز میں پڑھو بھریت اللہ نماز تو تیری عبادت ہے تیری عبادت ہے اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے یہ منشہ عبادت ہے یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے تو تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شئے سے دنیا مخلوق اور ماورا سے اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا ہاتھ اٹھا لیا ہر شئے سے صرف تیرے ہو گئے متوجہاً ہاتھ باندھ لیے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اس کے گھر کی طرف تو عبادت تو نام اس شئے کا ہے کہ ہم ہر شئے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کٹ کر ہمیں ہر ایک سے کٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا سنا کرا لی قیام کرا لیا رکوع کرا لیا سجود کرا لیا تسبیات کرا لی جب خوب جڑ گئے جب تجھ سے خوب جڑ گئے حالت سنا میں جڑ گئے حالت قیام میں جڑ گئے حالت رکوع میں جڑ گئے سجود میں جڑ گئے جب خوب تجھ سے جڑ گئے اور ہر ایک سے خوب کٹ گئے اور صرف اور صرف تیری طرف متوجہ ہو گئے جب متوجہ ہو کے تیری دہلیز پر بیٹھے تو تُو نے اب حکم دے دیا کہ اب میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھو اب بتا یہاں ذہن بٹ گیا کہ اب تیرا سوچے یا تیرے محمد کا سوچے صلی اللہ علیہ وسلم اب کدھر جائیں عبادت نام تھا مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی طرف یکسو ہو جانا وَذْكُرِسْمْ عَرَبِّكْ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ ہر شئے سے کٹ کر اسی کا ہو جا آقمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي قرآن کہتا ہے نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے ایک طرف تُو نے کہا نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے اب تیری یاد کے لیے نماز شروع کی تھی تیری سنا کی قیام کیا رکو کیا سجود کیا تیرا کلام پڑھا جب خوب جڑ گئے اور تیری طرف ہو گئے اور ہر ایک کو بھول گئے کٹ گئے اب اپنی دہلیس پر بٹھا کر اب تُو فرماتا ہے اب پڑھو یا نبی سلام علیکہ السلام علیکہ ایہاں نبی اب فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام پڑھو اب بتا اب کیا کریں اب ذہن بٹ رہا ہے تیرا سوچیں یا مصطفیٰ کا سوچیں تو باری تعالیٰ یہاں آکر ذہن بٹ گئے ذہن اس مسجد والے کے اس مسجد میں آئے ادھر گئے یہ کہتے ہیں صرف ذکری بعض نماز میں عبادت میں صرف اللہ کے طرف دھیان کرو ادھر گئے تو حضور کی بات ہو گئی تو نے کہہ دیا حضور پر سلام پڑھو اب سمجھ میں نہیں آ رہی ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں تیرا سوچیں محبوب تیرے کا سوچیں کیا کریں یہاں تو ماذا اللہ استغفراللہ ہے نہیں صرف آپ کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں شرک سا لگ رہا ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم ایسا نہیں ہے شیطانی سوچ سوچ رہی ہے ناسوتی دماغ سوچ رہا ہے کہ اللہ تیری عبادت تھی تو اس میں رسول پر سلام آ گیا دھیان بدل گیا تیری بجائے ادھر دھیان چلا جائے اب کیا کریں ادھر جائیں یا ادھر جائیں وہ جواب دیتا ہے شرک یہ نہیں یہ شرک نہیں ایک ہونے کو شرک نہیں کہتے ایک کو دو بنانا شرک ہے جا باب آئے 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 رستہ ایک رہے سمت ایک رہے جہت ایک رہے تبجھو ایک رہے ربط ایک رہے تعلق ایک رہے معرفت ایک رہے دیان ایک ہی رہے ہر کوئی اسی میں سمائے تو توہی ہے اور دو میں بچ جائیں تو یہ شرک ہے ادھر ادھر کرنا یہ شرک ہے ادھر ادھر سوچنا یہ شرک ہے توہید والا کہتا ہے کہ نہ ادھر کی بات کرو نہ ادھر کی بات کرو ادھر ادھر تم نے برا رکھے ہیں میں نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کا سلام رکھا اس لیے ہے کہ نہ گرد ہو ہیں نہ درد ہو ہیں ابھی یہ جو نکتہ بیان کیا اس پر سات حدیث کے پھر آگے دلائل تھے یہ جو بنیاد بنائی ہے اتنی بات سمجھ لیں تو فرمایا کہ شرک یہ نہیں شرک یہ ہے کہ یہ دو گھر بنانا دو در بنانا فرمایا میری نماز ہے میرے محبوب پہ سلام پڑھو اور اگر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے بعض ذہنوں میں کہ یہ السلام علیک ایہاں نبی حضور تو ہے نہیں سامنے حضور تو سامنے ہے نہیں تو اے نبی آپ پر سلام پڑھیں یہی عمل ہے نا جو نماز کے باہر ملاب کی محفل میں کرتے ہیں یا نبی سلام علیک وہی عمل اللہ نے نماز میں کرایا تو یہ خیال اگر آئے کہ حضور تو ہے نہیں تو یا نبی اور ایہاں نبی کا ایک ایمانہ یا نبی کیوں کہیں تو یاد رکھ لیں یہ خطاب ندا کا خطاب اس کی شرط نہیں کہ اسی کو کرو یا کہو جو موجود ہو یہ شرط نہیں ہے علم لغت میں اور علم نعب میں جو موجود ہو اسے بھی یا کہتے ہیں جو موجود نہ ہو غائب ہو اسے بھی یا کہتے ہیں اور جو موجود یا غیر موجود تو کیا جو سرے سے معدوم ہو ابھی وجود میں ہی نہ آیا ہو اسے بھی یا کہتے ہیں صرف ایک دلیل کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں باقی سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں یہ ابھی تنہید تھی میں تو اثر اس طرف آیا نہیں تھا ابھی قرآن مجید میں حکم ہوا یا میرے محبوب بنی نوع انسان سے فرما دیجئے یا یوہنناس انی رسول اللہ حضور نے کیا فرمایا یا یوہنناس اے لوگو اے نسل بنی آدم اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں یہ جو خطاب حضور نے کیا کیا صرف صحابہ کو تھا ہمیں تھا یا نہ تھا اگر ہمیں بھی ہے اور ہماری طرف بھی حضور رسول ہیں تو کیا جب حضور یا کہہ رہے تھے ہم موجود تھے جو موجود تھے انہیں بھی یا یوہنناس کہا ہم جو موجود نہ تھے انہیں بھی یا یوہن ناس کہا جو شرق تbest غرب غائب میں تھے انہیں بھی یا کہا جو قیامت تک ہیں اور مادوم ہیں آج بھی نہیں وہ بھی یا میں داخل ہوئے اے جب مصطفیٰ یا کہے مصطفیٰ کو یا کہے جو موجود ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے جو مادوم لوگو یا نبی سلام علیک پڑھا کرو جو حضور کو موجود سمجھے وہ موجود سمجھ کے یا رسول پڑھا کرے جو موجود نہ سمجھے غائب سمجھے وہ غائب جان کر بھی یا نبی پڑھا کرے جو موجود سمجھے موجود کے لیے بھی مصطفیٰ یا نبی ہے غائب کے لیے بھی یا نبی ہے مادوم کے لیے بھی یا نبی ہے یا کی کوئی شرطی نہیں موجود و غیر موجود کی اس لیے اللہ نے فرمایا تم برمنگم میں ہو یا پاکستان میں افریقہ میں ہو یا جاپان میں دنیا کے جس خطے میں ہو محبوب میرا گمبت خزرہ میں لیٹا ہے جہاں بھی نماز پڑھو کہا کرو السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تم پر سلام ہو ارے جو سلام یا نبی کہہ کر ہر روز رب نماز میں پڑھواتا ہے وہی سلام محافل میں تم اختتام پر پڑھ لی جاتے ہیں تو گویا اس لحاظ سے ہر نماز محفل ملاد ہے ہر نماز محفل ملاد ہے کہ اس کا کمال حضور پر سلام ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور حضور کی پوری امت کو ایمان عمل سالے کے ساتھ اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ زندہ و سلامت رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتا ہے موسیقی